نماز تراویح نواب نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے سنت معقدہ ہے اور جماعت سے پڑھنا سنت قفایہ ہے یعنی اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کوئی شخص گھر میں آکے نہ پڑھ لے کنہگار نہ ہوگا لیکن اگر تمام محلے والے جماعت سے نہ پڑھیں وہ سب گنہگار ہوں گے سوال نماز تراویح کا وقت کیا ہے جواب نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے نماز وطر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے لیکن تراویح کی نماز وطر سے پہلے پڑھنی چاہیے ہاں اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکاتیں رہ گئی ہوں اور امام وطر پڑھنے لگے تو یہ شخص امام کے ساتھ وطر میں شریک ہو جائے اور وطر کے بعد اپنی تراویح کی چھٹی ہوئی رکاتیں پوری کر لے تو جائز ہے سوال نماز تراویح کی کتنی رکاتیں ہیں ان کی تعداد اور قیفیت بیان کرو جواب بیس رکاتیں دس سلاموں کے ساتھ مسلون ہیں یعنی دو دو رکاتوں کی نیت کرے اور ہر تراویح یعنی چار رکاتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے سوال جتنی دیر آرام لینے کے لئے بیٹھے تو خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں جواب اختیار ہے چاہے خاموش رہیں یا قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھیں یا تذبیح پڑھ لیں یا اکیلے اکیلے نماز نفل پڑھ لیں سوال نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے جواب پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے اور دو مرتبہ ختم کرنا افضل ہے اور تین مرتبہ ختم کرنا اس سے زیادہ افضل ہے لیکن دو مرتبہ اور تین مرتبہ ختم کرنے کی فضلت اس وقت ہے کہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو ہاں ایک مرتبہ ختم کرنے میں لوگوں کی سستی کا لحاظ نہ کیا جائے سوال نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے جب آپ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروح ہے سوال بعض لوگ رکعت کے شروع سے شریک نہیں ہوتے جب امام رکم میں چانے لگتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں جواب مکروح ہے شروع رکعت سے شریک ہونا چاہیے سوال اگر کسی شخص کو فرض کی نمازی جماعت سے نہیں ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں جواب جائز ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام سوال و جواب سے ان تمام چیزوں سے مجھے اور آپ قبل کے سارے دنیا والوں کو عمل کرنے اور عمل کرنے دوسروں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے واقر دوانا الحمدللہ رب العالمين مقاری ترے دوانا الحمدللہ رب عمل کرنے اور مجھے اور مجھے اور ملید سوال مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھےđے ہیں موسیقی